السلام علیکم یا ضاعب اللہ بینکنگ کے مسائل کی آیت چوتھی گفتگو ہے اب تک کی گفتگو میں بینکنگ کا جو سٹرکچر ہے فوقع اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے کیا احکام ہیں اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے لون لینے کے حوالے سے پیسے رکھوا کر نفع لینے کے حوالے سے یہ تقریباً موٹی موٹی ساری باتیں اب تک کی گفتگو میں آ چکی ہیں بہت ہی مختصراً خلاصہ اگر میں پچھلی بات کا کر دوں کہ جہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ لون آیا بینک سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ پرائیوٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے گورنمنٹ بینک سے لون لینے کی گنجائش نکلتی ہے اس احتوار سے کہ آپ قصد قرض نہ کریں یعنی آپ یہ نیت نہ کریں کہ میں بینک سے قرضہ لے رہا ہوں بلکہ آپ مجھول المال کی نیت سے آغای سیستانی کی اجازت سے اس کو لے لیں اور لینے کے بعد آپ اس کو بالکل استعمال کریں اور جب پیمنٹ کا موقع آئے تو وہ جو ایکسٹر آپ سے چارج کر رہے ہیں وہ بھی آپ بالکل دے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے تو سود لیا ہی نہیں ہے لون لیا ہی نہیں ہے اس احتوار سے یہ سود نہیں بنے گا اور اگر کافر بینک ہے تو اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ لون لے سکتے ہیں کافر بینک سے کافر کا مال لینے کی نیت سے آپ پیسہ لیں لون کی نیت سے نہ لیں اور وہی والی صورتحال بن جائے گی کہ جب آپ کو پی آف کرنا ہوگا یہ پیسہ تو آپ کو ایکسٹر جو دینے پڑے ہیں آپ بالکل دے سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لون کے اگینسٹ کچھ آپ نہیں دے رہے ہیں اور یہ بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں کہ آپ یوں نیت کر لیں اور یوں نیت کر لیں یہ انسان کا ایک اختیاری فیل ہے انسان کے اختیار میں ہے وہ جیسی نیت کرنا چاہے ویسی نیت ہو سکتی ہے دس جگہوں پر ہم اپنی نیتوں کو چینج کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور اور رائج نیت بدلنے والا مسئلہ یا چینج کر کے استخارے کے مورد میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں استخارہ دیکھا برا آ گیا اچھا بہت سے لوگ تو استخارہ دیکھتے ہیں لیکن ان کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ استخارہ وہ ہی آئے جو ان کی خواہش ہے لیکن اتفاق ہے بلاخر نہیں آیا وہ برا آ گیا آپ چاہتے کام کرنا برا آ گیا اب وہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں تو یہ کئی مرتبہ استخارے کے مورد میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نیت بدل کے کوئی دوبارہ سے استخارہ دیکھ سکتے ہیں میں جو پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا جب شریعت آپ کو خود راستے بتاتی ہے تو ہم لوگ لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ کیا بات ہوئی ہے یہ تو دھوکہ دینا یہ تو اپنے دل کو بہلانا ہے جب خود پھستے ہیں تو راستے دون رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا نیت چاہ وہاں خود سوال کرتے ہیں نیت بدل کے کوئی دوبارہ سے استخارہ دیکھا جا سکتا ہے اگر نیت بدلنا صرف دھوکے دینے والی بات ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ یہی بات جب ہم بینک میں بولتے ہیں آپ کو کہ نیت بدل لیں یوں نیت کر لیں یوں نیت کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کھیل کود آپ کو لگتا ہے کھیل تماشا آپ کو لگتا ہے ہم بیوگو بنا رہے ہیں شریعت کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جب اپنی گوٹ فستی ہے تو یہی سوال کیا جاتا ہے نیت بدل کے دوبارہ سے استخارہ دیکھا جا سکتا ہے اگر کھیل کود ہے تو پھر ہر جگہ کھیل کود ہے اور نہیں ہے تو پھر ہر جگہ نہیں ہے جب استخارے میں فرض کریں اگر اس کا کوئی بینفٹ مل سکتا ہے تو پھر دوسری جگہوں پہ بینفٹ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں اسی کام سے کام تو ایک ہی ہے نا تو اسی کام سے ہم دوسری جگہوں پہ پھر کیوں نہیں بینفٹ اٹھا سکتے ہیں تو جب ادھر اٹھا سکتے ہیں لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اپنی نیت کو تبدیل کر لے بلکہ روایت کا جملہ یہی ہے کلام ہے الفاظ ہیں آپ کے جو کسی چیز کو حلال بناتے ہیں اور کسی چیز کو حرام بناتے ہیں آپ کا قصد آپ کے جملے یہ ساری چیزیں دخالت رکھتی ہیں ان کی دخل اندازی ہے کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں ہاں بعض ایسی یقیناً جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کی نیتیں نہیں چلتی ہیں جسا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رائز مسئلہ ہے اس کے میں تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف بھی کرتے ہوں اگرچہ موضوع سے بلکل بھی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن نیتوں کی تبدیلی کی بات ہے اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی جگہ نیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائز ہے کسی کو بہن بنا لیا تو کسی کو ماں بنا لیا مگر آپ کے قصد کا تابع ہے ماں اور بہن بننا اب آپ نے ماں بنا لیا تو سارے احکام محرمیت اور ماں کے سارے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے آپ نے اگر کسی کو بہن بنا لیا آپ کہیں جی آر میں نے تو بہن بنایا ہوئے بہن بنانا اور بات ہے یہ آپ کی نیک نیتی کے اوپر دلیل ہے لیکن بلاخر اس سے احکام شریعت و تبدیل نہیں ہوں گے آپ کہیں جی بہن بنا لیا تو وہ پردہ بھی ساکت ہو گیا اب آپ اس کو چھو بھی سکتے ہیں وہ آپ کو چھو سکتی ہے ایسا تو کچھ نہیں تو بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ نیتیں نہیں بھی چلتی ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر چلتی ہیں بلاخر ہر مورد کا اپنے اپنی صورتحال ہوتی ہے کہیں پہ چلتی ہے صورتحال کہیں پہ نہیں چلتی ہے یہ تو خلاصہ تھا پچھلی گفتگو کا اب کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں کہ رہ گئی ہیں وہ آج انشاءاللہ العزیز بہولو اوائی امام زمانہ علیہ السلام و پروردگار عالم کی مدد سے کوشش کروں گا کہ ان کو آج کمپلیٹ کر دیا جائے تاکہ بات اب آج مکمل ہو جائے ایک مسئلہ جو اب تک نہیں آیا وہ ہے بینک میں جوب کرنے کا مسئلہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ بینک کی نوکری ہی حرام ہے اور اسی وجہ سے بعض لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں دیکھیں جہاں تک بینک کی نوکری کا تعلق ہے نوکری کو نوکری کی جیسے دیکھیں ابھی ہم تو خود نوکری کرنا بینک میں کوئی حرام نہیں ہے ذاتی طور پر بینک کی نوکری کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ جائز ہے جس طرح آپ کسی دوسرے ادارے میں کام کرتے ہیں یہ ادارہ بھی دوسرے ادارے کی طرح ہے وہاں پہ جائز ہے یہاں پہ بھی جائز ہے مشکل جو کھڑی ہوتی ہے بینک کی نوکری کی وہ اس وقت کھڑی ہوتی ہے کہ جب آپ کا کوئی کام جو ہے وہ سوٹ سے ریلیٹڈ ہو جائے یعنی یوں سمجھ لیں کہ بینک میں کی نوکری ذاتی طور پر حرام نہیں ہے یہ حرام بنتی ہے عارضی طور پر یعنی گھرمت اس کے اوپر عارض ہوتی ہے جس طرح یہ کپڑا ذاتی طور پر پاک ہے لیکن پیشاب اگر اس کو لگ جائے گا تو یہی کپڑا جو ذاتی طور پر پاک تھا عارضی طور پر کیا ہو گیا نجیس ہو گیا نجاست اس کی ذاتی نہیں ہے کتے کی نجاست کی طرح نہیں ہے اس کی نجاست اپنی ذاتی نجاست ہے وہ کہیں سے لیتا دیتا نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی اپنی ذاتی نجاست ہے لیکن اس کپڑے کی نجاست ذاتی نہیں ہے ذاتی طور پر تو یہ پاک ہے اس کپڑے کی نجاست عارضی نجاست ہے یہی صورتحال بینک کی نوکری کی ہے بینک کی نوکری ذاتی طور پر جوہ کی طرح نہیں ہے کہ ذاتی طور پر ہی حرام ہو جسا جوہ کھیلنا حرام ہے اسی طریقے سے ہم کہیں کہ بینک کی نوکری بھی اسی طرح سے ذاتی طور پر حرام ہو ایسا نہیں بلکہ بینک کی نوکری ذاتی طور پر جائز اور حلال نوکری ہے سود کا کام بیچ میں آ جاتا ہے تو اس سود کے کام کی وجہ سے کیونکہ سود کا لینا دینا حساب کتاب لکھت پڑھت یہ حرام ہیں لہذا جہاں پہ بھی یہ سارے کام بیچ میں انوالو ہوں گے تو وہ حصہ آپ کی نوکری کا حرام ہو جائے گا اور اگر آپ کی جاب میں یہ کہیں پہ بھی یہ چیزیں ہیں آپ کو سود لکھنا پڑتا ہے آپ کو سود دینا پڑتا ہے آپ کو سود لینا پڑتا ہے آپ کو اس کی کیلکولیشنز جہاں پہ بھی یہ چیزیں آئیں گی آپ کی نوکری میں تو وہ حصہ تو نوکری کا حرام ہو گئے لیکن پوری نوکری اسی حصے کے ساتھ ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر نوکری حرام بن جاتی ہے ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے یعنی ایک چھوٹا سا حصہ اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کیونکہ وہ حصہ جدہ ہونے کے دیکھیں بعض اوقات ہی ہوتا ہے مثلا یہ کپڑا ہے نا توضیح میں بھی مسئلہ دیا ہوئے چٹائیوں وغیرہ مسئلہ کے مسجد کی چٹائی نجیس ہو جائے پاک کرنا ممکن ہے تو اس کو اگر کٹنا ممکن ہے تو کٹ دیں بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا اگر نجاست آئی ہے تو اتنا حصہ الگ کر دو تو باقی پاک ہے آپ کے لئے بس یہ کپڑا فرض کریں دھونا ممکن ہے کسی بھی وجہ سے بعض ابار کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی نہیں لگنا چاہیے پانی لگے گا وہ خراب ہو جائے بلکل تو اگر پانی لگے گا تو خراب ہو جائے گا اب دھونا ممکن نہیں ہے تو کٹنا اگر ممکن ہے بعض اوقات ہوتا ہے اندر کی سائٹ سے کوئی حصہ ہے جو تھوڑا سا کٹ بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو کٹ دیں تو باقی آپ کے لئے پاک ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر اس میں نماز بھی ہو سکتے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کٹنے سے کام نہیں چلتا ایک پانی کا برطن ہو اس میں ایک کترہ خون گر گیا اب کیا کٹنا ہے اور کیا نہیں کٹنا کتنا اس میں سے نکالیں ایک کترہ خون گرہ ہے تو ایک چمچی اگر پانی بات دی تو کافی ہو جائے گا نہیں پورا پانی نجیس ہو گیا اگر یہ خلیل ہے تو یہاں پر تھوڑے بہت سے کام نہیں چلتا اس لیے کہ وہ تھوڑا بہت اس سارے کے اندر ہے جس کو اس سے جدہ نہیں کیا جا سکتا نوکری اسی طرح کی ہے پانی کی طرح کی ہے کہ اگر آپ کے فرض کریں نو گھنٹے دیلی کام کرتے ہیں آپ نو گھنٹے میں اگر ایک گھنٹہ بھی سود ہے تو یہ ایک گھنٹہ ان نو گھنٹوں سے الگ نہیں کر سکتے آپ کاٹ نہیں سکتے ہیں اسی نوکری کا ہی حصہ ہے پوری نوکری کا ایک حصہ یہ ایک گھنٹہ ہے جس میں آپ سودی کام کرتے ہیں لہذا اس کی وجہ سے یہ پوری نوکری ہی آپ کو چھوڑنی پڑے گی اس کام کی وجہ سے جو سودی کام آپ انجام دے رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیکھ کے لیے سود کو اگر ہم چھوڑ دیں تو سود سے ہٹنے ہوئے یہ نوکری بالکل جائز ہے اس میں دی جانے والی تنخواہیں حتیٰ اگر گورنمنٹ بینک ہے تو آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کا مال پچھلی دفعہ بھی دو دفتوں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پوری کا پورا آگا سیستانی آگا خوئی ان کے نظریے کے مطابق مجھول المال ہے جو جائز کام آپ بینک میں انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ بینک میں اس کی جو تنخواہ دی جاتی ہے اس کی تنخواہ کی بھی آگا سیستانی نے اجازت دے رکھی ہے یعنی اب الگ سے اس تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے آگا سیستانی یا ان کے کسی وکیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک عمومی اجازت آگا سیستانی نے ان امور کی نسبت کہ جو حلال امور ہیں حلال کام آپ انجام دیتے ہیں بینک میں ان کی تنخواہیں جو گورنمنٹ کی جیب سے آپ کے جیب میں آ رہی ہیں آگا سیستانی نے ان کی اجازت دی ہے اور ان کو آپ کے لیے حلال کر دیا تو اس کا تو اپنے مسئلہ ہی نہیں ہے لہذا نوکری بھی جائز ملنے والی تنخواہ بھی جائز اب وہ سودی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو سوچنے کی ضرورت ہی وہ یہ تھی کہ یہ مجھول المال ہے اس کو کیسے حلال کریں وہ آگا سیستانی نے پھر ریپیٹ کرو اگن وہ تنخواہ جو آپ جائز کاموں کے اگنس لیتے ہیں ان کی آگا سیستانی نے اجازت لیے اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لہذا نوکری بھی حلال حلال کاموں والی اس کے اگنس ملنے والی تنخواہ بھی آپ کا مال بن جائے گا اور آپ کے لیے حلال ہو جائے گی چاہے وہ گورنمنٹ بینک کی جیب سے ہی آپ کی جیب میں آ رہا ہو باقی پرائیویٹ وغیرہ اگر تو روشن ہے وہ تو ویسے ہی حلال ہے آپ کے لیے اس لیے کہ وہ شخصی مال ہے لوگوں کا ذاتی مال ہے تو وہ اپنے مال سے آپ کو تنخواہ دے رہے اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پس نوکری کا پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا ہے کہ نوکری جائز ہے ذاتی طور پر دوسری بات جو آئی وہ یہ آئی کہ یہ نوکری ذاتی طور پر جو جائز ہے اگر کوئی شخص سودی کام کرتا ہے لینا دینا لکھت پڑت کیلکولیشت یہ سارے جو بھی امور ہیں جو سود ریلیٹڈ امور ہیں ان سب کی نسبت اس کا کام حرام اور آگای سیستانی اگر گورنمنٹ جوب ہے آپ کی کہ جس میں یہ کام آپ کر رہے ہیں اس ٹائم پیڈیٹ کے اعتبار سے جو آپ سودی کاموں میں سرف کرتے ہیں آپ کی تنخواہ کا جتنا حصہ اس کے مقابل میں بنتا ہے اس کی اجازت نہیں دیتے آگا سیستانی کہتے ہیں کہ سودی کاموں کے اگینسٹ ملنے والی تنخواہ کی میں اجازت نہیں دیتا لہٰذا وہ آپ کا مال نہیں بنے گا آپ اس کے مستق نہیں بنیں گے اتنا مال آپ اگر لے چکے ہیں تو وہ آپ صدقہ کر دیں کیونکہ آپ تو اس کے مستق مجھول المال تو ہے ہی ہے آگا سیستانی نے آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تو فقرہ کا تو یہ مال ابتدائی طور پر ہے ہی ہے لہذا وہ فقرہ کو دے دیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائی اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سودی کام ہی نہیں ہے مثلا کیشئر پہ کیش پہ جو بیٹھا وہ کیشئر ہے اگر اس سے پوچھیں وہ کہے گا میں کب سود لیتا دیتا ہوں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں سود سے لیکن سب سے زیادہ انوال ہونے والا یہی شخص ہے جو کیش پہ بیٹھا ہوئے جو ڈائریکٹلی سب سے زیادہ انوال ہوتا ہے وہ یہ کیشئر ہے اس سے موچھیں کہ میرا سود سے کیا کام ہے وہ میرا کام ہی نہیں ہے سود لینا دینا دیکھیں اب اس کے لئے میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا تھوڑی توجہ کیجئے گا ایک مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں میں دیکھیں علم کی دو قسمیں علم یعنی جاننا علم یعنی جاننا اس جاننے کی دو سورتیں دو طرح سے انسان کسی چیز کو جانتا ہے ایک مرتبہ انسان کسی چیز کو اس کی جزیات اور خصوصیات کے ساتھ جانتا ہے اور ایک مرتبہ خصوصیات اور جزیات کو تو نہیں جان رہا ہوتا لیکن اصل مطلب کو جان رہا ہوتا ہے مثال دوں میں آپ کو مثلا یہ کپڑا میرے سامنے میرے اپنے ہاتھ سے خون نکلا اور اس کپڑے پر گر گیا یہ کپڑا نجیس ہے جہاں نجیس ہے کیسے نجیس ہوا خون سے نجیس ہوا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نجیس ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو نجیس ہوا یہ خون سے نجیس ہوا ہے اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی میں تفصیلی طور پر نجاست کو بھی جانتا ہوں اور نجاست کی وجہ کو بھی جانتا ہوں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ کپڑا نجیس ہوا ہے اب گرا کیا اس کے اوپر پتہ نہیں پشاپ گر ہے یا خون گر ہے نہیں معلوم ہاں شاید دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو گری ہے لیکن کیا چیز گری ہے پرٹیکلرلی خون تھا کہ پرٹیکلرلی وہ پشاپ تھا آپ مجھ سے پوچھیں پہلی صورت میں تو میں قسم بھی اٹھا لوں گا لیکن دوسری طور پوچھیں میں کہوں گا یہ مجھے نہیں پتا اتنا پتہ یہ کپڑا نجیس ہو چکا ہے لیکن نجیس کیسے ہوا ہے خون لگا ہے یا پشاپ لگا ہے یا کچھ اور نجاست لگی ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نجیس ہے کیونکہ یہ جانتا ہوں کہ نجیس ہے اس لئے اس کو علم سے تعبیر کرتے ہیں لیکن کیونکہ جزیات اور خصوصیات نہیں معلوم لہٰذا کہہ جاتی یہ علم علم اجمالی ہے علم بھی ہے اور اس علم کے اندر تھوڑا سا دندلہ پن بھی ہے علم ہے بھی اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل چپکا ہوا ایک دندلہ پن بھی اس کے اندر موجود ہے دندلہ علم یہ ایک علم کی سپیشل قسم ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں کس چیز کو جانتے ہیں اصل مطلب کو کہ ہاں یہ نجیس ہے اس پہ آپ قسم بھی کھا دیں گے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ نجیس ہوئی تو کیسے ہوئی پہلی صورت میں آپ بتا دے تھے کہ خون سے نجیس ہوئی ہے اس میں آپ کو خود نہیں پتا کیسے ہوئی ہے آپ کہتے ہیں بلاخر کوئی ایک چیز لگی ہے اس کو یا خون یا پیشاب مثلا پرد کریں یا کافر کا گیلہ ہاتھ مسئلہ کیونکہ نجاست جانتے ہیں کہ یہ نجیس ہے اس لئے اس کو کہا جاتا ہے علم خصوصیات نہیں معلوم لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے اجمالی کہ ان خصوصیات کی جہت سے اجمال ہے ابحام ہے اجمال یعنی ابحام یعنی دنگلہ پن لیکن اصل مطلب کو میں جانتا ہوں یہ علم اجمالی کہلاتا ہے اگر یہاں تک آپ ساتھ ہیں میرے تو پہلے پتا چلے کہ ساتھ ہیں ساتھ ہیں ایک درود بیجنے محمد محمد اب آج ہم کیشئر کے مثال میں دیکھیں کیشئر سے اگر ہم کیشئر کا مسئلہ علم اجمالی والا مسئلہ ہے صحیح ہے علم تفصیلی اس کو نہیں ہے اگر آپ کیشئر سے پوچھیں کہ مثلا پورے دن میں آپ نے مثلا حالی مثال بنا رہا ہو پلس مانس ہو سکتا اگر کوئی کیشئر یہاں پہ موجود ہے تو وہ کل کو مجھے پکڑنا لے گی تھی آپ نے غلط مثال بولی لیکن مثال ہے مثال میں تو پلس مانس چلتا ہے فرض کریں پورے دن میں اس نے دو سو ٹرانزیکشنز کی ہیں دو سو آدمیوں سے کیش لیا اور دیا ہے اگر اس سے پوچھا جائے بھائی ان دو سو میں سے پرٹیکلرلی کون سے بندے سے تم نے سود لیا ہے یا دیا ہے وہ کہے گا مجھے کیا پاتا ہے لیکن بلاکر سود بھی یہی آنا ہے اور جانا بھی یہی سے ہے مثلا سود اگر ہے مجھے اگر سود ویڈڑا کرانا ہوگا تو میں کان سے ویڈڑا کرانا ہوں گا کیشئرز ہی لوں گا نا اور مجھے اگر فرض کریں کوئی قسط بھرنی ہے جس کے اندر سود بھی موجود ہے تو وہ بھی کس کو دوں گا وہ بھی کیشئر کو جا کے دوں گا بل فرض درست تو کیشئر کے ہاتھ میں سود آتا بھی ہے اور اس کے ہاتھ سے سود نکلتا بھی ہے لیکن سود کا پیشہ ایکزیکلی کون سا حوال ہے یہ اس کو نہیں معلوم لیکن پورا دن کام کرنے کے بعد پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد پورا مہینہ کام کرنے کے بعد اب تو اس کے پاس اتنا علم تو ہے کہ بلاخر اس پورے مہینے میں کچھ ٹرانزیکشنز جو میں نے کی ہیں وہ یقینا سودی ہوئی ہیں مجھ سے اب آپ پوچھیں اس سے بھئی کون سی علم اجمالی کی طرح کا گئر یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا مہینہ جو میں نے کام کیا اس پورے مہینے میں دو چار پانچ سات آٹھ دس بارہ پندرہ کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشنز یقینا ایسی ہوئی ہیں کہ جن میں میں نے یا تو سود لیا ہے یا میں نے سود دیا ہے درست کیشئر کے پاس علم اجمالی ہے لہٰذا کیشئر بھی اس کے اندر شامل ہے میں نے اسی لئے کہا کہ یہ تو سب سے روشن اور بارز مزداق ہے سود لینے اور دینے کا باقی تو کوئی حساب کرنے والا ہے تو کوئی لکھنے والا ہے تو کوئی اس وجہ سے اصل سود لینے اور دینے والا تو یہ بیچ میں میڈل مین بیٹھا ہوئے کہ جو اپنے جو بھی شخص ہے جس کا یہ بینک ہے اس کی نیابت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں تو علم اجمالی بھی اگر پیدا ہو جائے کہ پورے مہینے بر کی ٹرانزیکشنز میں میں نے کچھ کام سودی کیا ہے تو اتنی اماؤنٹ جو اس نے سودی کام کیونکہ بلاخر آپ ایک کیش لیتے ہیں یا کیش دیتے ہیں دو منٹ تو لگاتا ہے نا کیش یہ ایک تو ان کی ہماری طرح تسلیب ہی نہیں ہوتی پہلے دو تین دفعہ تو وہ گنے گا تھوکے لگا لگا کے درست اس کے بعد پھر کہیں جا کے آپ کے ہاتھ میں دے گا تو آپ نے کہا دو تین دفعہ اس نے گنا ہے تو دو تین دفعہ میں بھی گنوں کھڑے ہو کے آپ بھی دو تین دفعہ گنیں گے تو بلاخر دو منٹ حالہ فرض کریں ایک بندے میں اگر وہ لگا رہے تو فرض کریں پورے مہینے میں اگر اس نے تیس آدمیوں کے ساتھ سودھی کام کیا ہے تو آٹومیٹکلی پورے مہینے کا ایک گھنٹہ بن گیا نا اب ایک گھنٹے کی جو بھی تنخواہ اس کی بنتی ہے کیلکولیٹ کریں ایک گھنٹے نکال لیں اس میں سے ایک گھنٹے کی تنخواہ کا وہ مستحق نہیں ہے اور نہ ہی اس پیسے کی آغازستانی نے اس کو اجازت دی درست گھنٹ کا مال ہے لہٰذا اگر گھنٹ بینک ہے تو وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا اگر پرائیویٹ والے اس میں ایک چھوٹا دروازہ ہے وہی دروازہ ہے کہ جو نفع لینے میں دروازہ کھولا تھا ہم نے پرائیویٹ بینک اگر آپ کو نفع دیتا ہے ہم نے کیا کہا تھا وہاں پر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پرائیویٹ بینک آپ کو نفع دیتا ہے تو آپ اس نفع کو اگر آپ کو اس بات کا اتمنان ہے کہ مالک اس کے راضی ہیں اس کو استعمال کرنے پر تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مالک نہیں بنیں گے آپ استعمال کر سکتے ہیں مالک نہیں ہیں لیکن استعمال کرنا آپ کا جائز ہے اور میں نے اس وقت بھی یہ حرص کیا تھا کہ یہ ہر باطل معاملے کا قانون ہے جو آغا سیستانی آغا اخوی آغا خمینی انہوں نے اپنی عربی کتابوں میں منحاج اور تحریب وسیلہ وغیرہ میں لکھا یہ بیان کیا وہاں پر وہ یہاں پہ بھی چلے گا پرائیوٹ آدمی کا آپ کیشئر ہیں اس کے بینک کے جو مثال ابھی ہم نے بنائی ہے اس مثال کے ساتھ آپ ایک گھنٹے کی شریعت کہتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹے کی تنخواہ کے مستق نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوا ایک گھنٹے کی تنخواہ جو پیسے بنتے ہیں فرض کریں یہ بھی ایک مثال بناتے ہیں فرض کریں یہ پانچ سو روپے یہ پانچ سو روپے اپنے مالک ہی کی مل کی یہ تو پر باقی یہ آپ کے نہیں بنیں یہ ایک باطل معاملے کے ذریعے آپ تک پہنچیں یہ ایک باطل معاملے کے ذریعے یعنی اتنے حصے کا کانٹریکٹ آپ کا جو اس مالک کے ساتھ تھا کام کرنے کا وہ باطل معاملہ تھا اس کے اگنس یہ ایک پانچ سو روپے آپ کو مل گئے تو جو کام ہم سود میں کر رہے تھے وہی کام یہاں پہ بھی کریں گے کہ اگر آپ کو اس بات کا یقین یا اتمنان ہے کہ اس مال کے اگرچہ میں مستحق نہیں ہوں اس کے باوجود جس کا یہ مال ہے میری جس چھیٹ کا میری جیب میں آ گیا ہے وہ اس کے استعمال پر راضی ہے تو اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں مالک نہ ہونے کے باوجود اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں یہ بینیفٹ پرائیویٹ بینکس میں مل سکتا ہے آخری بینک کافر بینک اس میں بھی ایک چھوٹا سا خانچہ موجود ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کے سود کا مسئلہ تھا وہی دیکھیں گورنمنٹ بینک میں سود میں فائدہ کیا تھا اب آپ مہمکنے کسی کے ذیر میں سوال آئے کہ جب وہی سود والا ہی قانون چلنا ہے تو جب پرائیویٹ بینک کا سود کا قانون اس پانچ سو روپے پہ چل رہا ہے کافر بینک کے سود والا قانون اس پانچ سو روپے پہ چل رہا ہے تو گورنمنٹ بینک والا کیوں نہیں چل رہا چلنا اس میں بھی ہوئی تھا لیکن اجازت چاہیے تھی آغا نے اجازت نہیں دی یہ تو کر سکتے ہیں آغا کی اجازت دیں یا نہ دیں آغا نے آپ کے لئے پھر وہ مال استعمال کرنا جائز ہو جائے گا اور کافر کا مال میں آپ کافر کا مال لینے کی نیت سے اس پانچ سو روپے کو جیل میں رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں صرف مسئلہ آئے گا دیکھیں لون لینے کا مسئلہ تھا پرائیویٹ بینک اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی سودی کام کے مقابل میں جو تنخواہ آ رہی ہے اس کی گورنمنٹ بینک میں کوئی گنجائش نہیں اب ایک فائدہ ادھر مل رہا تھا ایک فائدہ ادھر مل رہا ایک سختی ادھر تھی ایک سختی ادھر ہے یعنی آپ کہیں کہ کوئی ایک چیز پوری آسان آسان چلے ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں پس جو بھی جاب کر رہے ہیں اور ان کی جاب میں کہیں پہ بھی سودی کام آ رہا ہے لکھنا حساب کرنا دینا لینا کوئی بھی سودی کام ریلیٹڈ سود سے ریلیٹڈ کام تو ان کی اتنے حصے کی تنخواہ اس کے وہ مالک نہیں بنتے گورنمنٹ بینک میں ہے تو صدقہ کرنا پڑے گا دوسرے بینک ہیں تو اس میں گنجائش ہے وہ اتمنان یا کافر کے مال کے باب سے لیکن جو میں نے پہلے بھی ارز کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس اتنے سے حرام کام کی وجہ سے جو ہم نے اپنی مثال کے اندر کیا بنائے کہ پورے مہینے میں ایک گھنٹہ چاہے پورے وجود شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں لیتی لہٰذا اب یہ ایک سنسٹیو مسئلے میں میں داخل ہو رہا ہوں لیکن شریعت ہے دین ہے میں اس سے پہلے ایک روایت آپ کو ساتھ شیئر کروں جو امیر المومنین سے بھی میں نے دیکھی ہے اور زہران پانچ میں چھٹے امام سے بھی نقل ہوئی ہے ایک شخص تھا اس کے کھانے کے برطن میں اس کے پتیلے میں کھانے کے چوہ گر کے مر گیا اس نے امام علیہ اسلام سے سوال کیا کہ مولا میرے کھانے کے برطن میں پتیلی میں دیگ میں ایک چھوٹا سا چوہ گر کے مر گیا کیا کروں امام نے کہ کھانے کو ضائع کر دو اس نے کہا کہ مولا میں ایک چوہ کی وجہ سے پورا کھانا چوہ کو پھینکنا میرے لئے آسان ہے کھانے کی نسبت تو امام نے کہا تم چوہ کے ساتھ ہی تم اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے تم چوہ کو ہلکا نہیں سمجھ رہے تم چوہ آسان ہے پھینکنا تم چوہ کو ہلکا نہیں سمجھ تم اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہے یہی صورتحال یہاں پہ بھی ہونے والی اس لئے میں نے حفظ ماں تقدم یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دین کو ہلکا بنا آ رہے ہیں کہ ہم کہیں یار ایک گھنٹے سود کی خاطر نوکری چھوڑ دو میں پوری لگی لگائی نوکری تو یہ وہی والی بات ہے ہم اپنے دین کو ہلکا کر رہے ہیں وہ ایک گھنٹے کے سود کو نہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں بلکہ اصل میں آپ دین کو ہلکا سمجھ اور آگا کوئی اور آگا تبریزی ظاہرین جو مجھے یاد پڑتا ہے یا شاید آگا سیستانی سے بھی پوچھا گیا اس قسم کے سوالات نوکری چھوڑنے وڑنے کے انہوں نے ایک ہی جواب دی ہے سورة طلاق کی وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُ جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لئے راہیں نکالتا ہے اس جگہ سے راستے کھولتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تو دیکھیں مثلہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اتنی تمہیدوں کے بعد ارز کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی سودی کام کسی کے کام میں موجود ہے کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے استفتہ بھی کیا تھا جو استفتے کا جواب میرے ذہن میں اس وقت ہے آڈیٹر کیا کرتا ہے آڈیٹر جا کے صرف سائن کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں یا آپ کہیں جی منیجر میں سارا کام تو عملے نہیں کرنا ہوتا ہے میں تو آخر میں جا کے سائن کرنے یہ بھی جائز نہیں لہذا اب یہ نہ پوچھے گا کہ کریں کیا لیکن جہاں پر بھی سود ریلیٹڈ کوئی بھی کام آ رہا ہے اس نوکری کو چھوڑنا واجب ہو جائے گا نوکری حرام ارز کیا کہ حرمت اس کی اس ایک چھوٹے سے حصے کی وجہ سے جو جدہ نہیں ہو سکتا اس لئے نوکری حرام ہو جائے جب نوکری حرام ہو گی تو آپ کے لئے چھوڑنا واجب ہو جائے گا اب سوال یہاں پر آدھا سولی بزار تو بینکوں میں کام کرتا ہے آدھا سولی بزار بے روزگار ہو جائے گا ہو جائے گا تو ہو جائے گا میرے پاس کوئی علاج نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن دیکھیں ایک چیز ہے البتہ جو میں نے پوچھی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص نوکری چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی شدید زہمت اور مشقت میں پڑ جائے گا بلاخر اس کو کچھ اور آتا نہیں ہے سارے زندگی اس کی اسی میں گزری ہے اگدم اتنے سارا لون وہ نہیں پی کر سکتا بلاخر مختلف جہاد ہیں جس کی وجہ سے انتہائی ناقابل برداست زہمت اور مشقت میں مبتلا ہو جائے تو اس دور پہ ریزائن صبح سب کو ریزائن دینا ہے لیکن اتنی گنجائش مل جائے گی کہ آپ اپنی نوکری تلاش کر لیں جو آپ کی شان کے مطابق ہو اس کو ملنے کے بعد پھر آپ ریزائن کریں اگر حرجی کیسیت بنتی ہو تو دیکھیں بعض مسئلے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ممبروں سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کام میں حج پہ بھی کرتا ہوں حج پہ میں کھانچوں والے بیان نہیں کرتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے کوئی سہولت والی کھانی بنائی نہ کہ اللہ ساری قوم اس اللہ کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب سمجھتے حرج پیور شخصی ذاتی مسئلہ ہے جو ہر شخص ہر انڈویجیل خود اپنے آپ کو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر جانتے ہوئے تیہ کرے گا کہ واقعی اس وقت جاب چھوڑنا میرے لئے حرجی ہے یا حرجی نہیں اگر واقعی وہ یہ سمجھتا ہے صحیح ہے نہیں پتا تھا چلے گئے جاب میں اب تک نہیں اندازہ تھا صحیح ہے حالا ناظر 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 کیا لیکن بلاخر شریعت نہیں کہتی کہ ناظر 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 مفتلا ہوگئے تو جاؤ جہنم میں گرو جو مرضی کرو نہیں شریعت کہتی کہ اگر حرجی بن رہا ہے یہ نہیں کہ چلو چھوٹ مل گئے تو آرام سکون کی بانسری بجائے نہیں چین کی بانسری نہیں بجائے یہ ذمہ داری رہے گی کہ آپ ساتھ ساتھ جاب سرچ کرتے رہیں جیسے ہی جو آپ کی حیثیت اور شانیت کے مطابق شریعت یہ دیکھیں ہماری شریعت کا حسن شریعت یہ نہیں کہتی کہ بینک چھوڑ دو مینجر کی پوست چھوڑ دو اسی بینک کے سامنے چھولوں کی ریڈی لگا لو اس میں تو کوئی سود نہیں ہے نا یہ بھی نہیں شریعت کہتی ہے شریعت کہتی ہے کہ اس وقت نوکری چھوڑو اس صورت میں حرجی صورت میں کہ جب تمہاری شایان شان کوئی ملازمت مل جائے یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر آپ کوئی بہت ایگزیکٹیف پوست پر تھے اب جاؤ جا کے کلیریکل جوب کرو اگر وہ آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں شریعت اس کو بھی نہیں بولتی شریعت یہاں پہ بھی غلطی آپ کی ہے سیکھا آپ نے نہیں سیکھے بغیر آپ مسائل تو امام صادق نے پہلی کہہ دیا تھا حلال اور حرام کو سیکھو ورنہ تم من حیث لا یشعر حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے یہ اس کا سب سے بارز مزدار کہ سیکھے سمجھے بغیر ہم لوگ جابز تو کر لیتے ہیں ہمارے بچے سیئے بننے کے شوقین رکھتے ہیں وہ بڑی بڑی اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں آپ کریں کیا اب آپ خود سوچیں ایک بندے نے اتنا پیسہ لگا کہ اتنا ایفرٹس کر کے ایک qualified سی یہ بنا ہے آسان تو نہیں ہوتا آج سا بتا سکتے ہیں آسان کام نہیں ہے اب آپ اس کو کہ بھائی آپ تیل بیچو چھولے ناوکری نہیں ملتی اس وقت آپ جاب پہ باقی رہے لیکن یہ بار حال آپ کی ذمہ میں کریڈٹ کارڈز کا اچھا نہیں اس سے پہلے ایک اور بات جاب ہی کے حوالے سے اب لوگ پوچھتے بھی کرنے کہاں جاب بینک میں کس دیپارٹمنٹ نہیں جاب کرے اب مجھے تو بینک کا پتہ نہیں سچی بات ہے کہ بینک میں صرف دو چار ڈپارٹمنٹ بعض اچھا اس میں بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ایک صرف فون کرتے آگا اس میں یہ سود کو بیچ میں لاتے نہیں ہم تو بات جو پوچھیں گے وہ جواب دیں گے ہم کہتے ہیں اس میں کوئی مسئل نہیں کر لو دوسرا اسی دیپارٹمنٹ کی جب کہانی سناتے تو اس میں سود بھی لیاتا ہے پہلے سوال جواب سود سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا کام نہ ہو مثلا فورس کریں utilities کے اوپر آپ جا کے بیٹھ ہیں سکون سے گردی لگائیں اور بیٹھ ہیں لوگوں کے مل لیتے رہے اور دیتے رہے اس میں بظاہر کوئی سودی کام نہیں ہے یا ایٹی ایم کارڈ جو بناتے ہیں کوئی بھی department اس میں آپ یہ نوکری کر سکتے ہیں ایک سوال پوچھیں اسلامی بینکنگ میں نوکری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اسلامی بینکنگ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بھی تفصیل انشاءاللہ اس کی دیکھیں میں نے انتقا تھا کہ آج کوشش پوری کروں گا لیکن لگتا نہیں کہ اسلامی بینکنگ میں بھی ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ انسٹالمنٹ کو جب لیٹ کرتے ہیں تو لیٹ چارجز لیتے ہیں آپ سے یہ سود بن جاتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ مشکل تو اپنی جگہ پر ہے حالہ میں فرض کریں پابند کرلوں اپنے آپ کہ میں لیٹ نہیں کروں گا تو میرے انگل سے لیکن سو آدمی ہوں گے جو لیٹ کر رہے ہوں گے ان سے آپ کو لینا پڑے گا تو یہ مسئلہ تو وہاں پر بھی ہے اس مسئلے سے ہٹ کر باقی تقریبا جو میں نے دیکھا جتنا اس حد تک وہ ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ آکے پھر اٹک جاتے ہیں تو اس کا مسئلہ اگر کوئی حل ہو سکے تو ٹھیک ہے لیکن حل نہ ہو سکے جو یہ تقریب عثمانی صاحب اور ان لوگوں نے جس طرح سے صحیح کیا ہے وہ ہماری شریعت اس کو نہیں مانتے بلا سوت تو بنی جاتا لہذا یہ ایک مسئلہ وہاں پہ آکے اٹک جاتے تو اسلامی بینکنگ سے بھی اجتناب بہت ہی زیادہ بہتر ہے اسلامی بینکنگ کا ٹائٹل ہماری مشکل کو حل نہیں کرتا وہ صرف مشکل کو حل کرتا ہے باز جگہوں پر جو انشاءاللہ بعد میں آئی یہ تو ایک مطلع اب سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ ویسے تو بینک سے لون لنے کا مسئلہ میں نے بتا دی آپ کو کس سے لون لے سکتے اور کس سے نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں بھی کیونکہ ایک معاملہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے تاخیر کی تو ہم زیادہ دیں گے تو اس کی مشکل وہی ہے جو بینکوں کی اپنی مشکل تھی یعنی اگر پرائیویٹ مسلم بینک ہے اس کا کوئی کریڈ کارڈ آپ لینا چاہتے تو خود ابتدائی طور پر لینا ہی آپ کے لئے صحیح نہیں ہوگا یعنی کریڈ کارڈ کی آپ اپلیکیشن باقی گورنمنٹ بینک اور کافر بینک جس طرح ان کے لون لینے میں نیتیں آپ گھما پھرا سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ اس کو لون لینے کے لئے آپ اپنی نیت نہ کریں قصد نہ کریں اور جب لون بھی لیں آپ تو اس کو مجھول مال کی نیت سے لیں تو وہ ایکسٹر آپ کو دینا پڑے گا تو وہ سود نہیں بنے گا وہ یعنی جو جا کے لون لینے کا مسئلہ ہے وہ کریڈ کارڈ کا مسئلہ ہو جائے گورنمنٹ بینک میں اور کافر بینک میں لہذا گورنمنٹ بینک اور کافر بینک کے کریڈ کارڈ آپ رکھ سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کر اس کے علاوہ میرا خیال ہے جو موٹی موٹی چیز ہیں بینک کے حوالے سے وہ تو میں نے آپ خدمت میں آرز کرتی اب ایک مصلہ آتا ہے یہ جو پیرلل کچھ نیشنل قومی بچت نیشنل سیونگ سرٹیفیکیٹ اس کے ہیں یا دیفنس سیونگ سرٹیفیکیٹ کو اس قسم کے جو الگ سے ادارے بنے ہوئے ہیں تو اس کا حکم بھی بینک والا حکم ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ ادارے ہیں تو جو نفع وہ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک انویسمنٹ ہیں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی ان کو کرزہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا وہ حکم ہو جائے کہ کوئی صدقہ دینے کی ضبورت نہیں مسئلہ وہی گورنمنٹ بینک میں آگا کہ اگر یہ گورنمنٹ جیسا قومی بچہ ہے دونوں زارن حکومتی ادارے ہیں ان کے کوئی صدقہ ملتا ہے تو وہ مجھول المال بن جائے گا آپ مجھول المال کی نیت سے لے تو سکتے ہیں لیکن آدھا آپ خود استعمال کریں ان سرٹیفیکیٹس اور ان قومی بچتی اداروں کا مسئلہ یہ بھی آ گیا ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا اور آتا بھی ہے مسئلہ ذہنوں میں وہ ہے انشورنس کا مسئلہ اب دیکھیں انشورنس میں ہوتا کیا ہے اس کو فقہ نے مختلف چپٹرز میں گھمائیہ پھر آئے کوئی اس کو حبائی محفظہ جو بلکل پہلی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا اس کی تفصیل بتات چکا ہوں مثال بھی دے چکا ہوں کہ میں توفہ کسی کو اس شرط پر دے رہا ہوں کہ وہ بھی اگینس میں مجھے توفہ دے گا میں انشورنس کمپنی کو پانچ لاکھ تفاہ دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ وہ مجھے بیس لاکھ تفاہ دے گا ہی بھائی محفظہ یہ ایک چپٹر ہے بعض نے اس کو جوالے کے باپ سے صحیح کی ہے مثلا جس طرح بکرائیت میں آپ نے گائے خریدی گائے بھاگ گئی گم ہو گئی آپ نے آنا اس کے جو بھی میری گائے ڈھونڈ کے لائے گا اس کو پانچ ہزار روپے دوں گا دس ہزار روپے دوں گا ایک صاحب گونڈ کے لے آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں چوالہ تو آپ پر ضروری ہو گیا لازم ہو گئے کہ آپ دس ہزار روپے پانچ ہزار روپے جو بھی آپ نے اناونس کیا گیا اتنی اماؤٹ اس کو دیں بعض نے اس کو اسی باب سے کیے میری گاڑی جل گئی تو کون ہے کون دوسر یہ جوالے کے باب سے باز فقہ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو لیکن آگا شیثانی کہتے ہیں کہ نہیں نہ یہ جوالہ ہے نہ یہ حبائی معوضہ ہے بلکہ یہ معاملہ مستقلہ ہے مستقل ایک جس سے خریڑ و فروخت ایک معاملہ ہے یہ بھی ایک معاملہ ہے ایک لینڈن ہے جو مستقل لینڈن ہے اس کا کسی بھی ٹائٹلز جو فقہ میں موجود ٹائٹلز ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک مستقل معاملہ ہے اب ہو گیا یہ مستقل معاملہ تو اب اس کی کیا صورتحال بنتی ہے کیا اس میں ہم کوئی مثلا لائف انشورنس ہے کروا سکتے ہیں کہ آج ہم مثلا ان کو دیتے ہیں دس سال تک آپ نے ان کو دس لاکھ دیئے یہ آپ کے مرنے پر مثلا پچیس لاکھ آپ کو واپس کریں گے آپ کے گھر والوں کو دیں گے مثلا تو یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس میں آپ کی خدمت میں ارز کروں آگا سیستانی کے نظری کے اعتبار سے دیکھیں انشورنس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کسی ڈیمیج کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے گالی ٹھک گئی گالی چوری ہو گئی ان آفتوں کے اگینسٹ وہ آپ کو ایک سیکیورٹی دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ سالانہ جو بھی دیتے ہیں ششما ہی دیتے ہیں بلاکہ جو بھی جیسی بھی آپ کی ڈیل ہے جو بھی آپ اس کو پیسے دیتے ہیں ان پیسوں کے اگینسٹ وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر آپ کی گالی کو کچھ ہوا تو ہم اس کی ریپیرنگ کروائیں گے یا اس کو آپ کو دوسری گاڑی لے دیں گے جو بھی بلاکہ ڈیل ہو جنگی ہے ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے ایک صورتحال ہوتی ہے کہ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو آپ بس دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں حالانہ مثلا بچوں کی ایڈیوکیشن کے موقع پر بچوں کی شادی کے موقع پر مثلا آپ کو فورس کریں دس لاکھ دیئے تو آپ کو پچیس لاکھ مل جائیں گے آپ کے مرنے کی صورت میں دس لاکھ دیئے تو آپ کو پچیس لاکھ مل جائیں گے مثلا درست ایک اس قسم کی ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہیں یہاں پہ کوئی ڈیمیج میمیج اس طرح کا کہ جو ہر سال آپ کو کچھ نہ کوئی لیا ہے اور ایک سال کا کھاتا ایک سال میں کلوز ہو گیا آگے تو نہیں چلتا یہ آپ نے ایک سال کی انسورنس کرای ہے اپنی گاڑی کی ان حوادث کے اگینس سال ختم ہوا وہ اگلے سال کے لیے پھر آپ سے پیسے مانگیں گے نیا ایگریمنٹ گو ہے آپ کا ہوگا اگلے سال تو یہ اس خال کی کہانی کچھ ہوا تو بھی ٹھیک اور نہیں ہوا تو بھی ٹھیک کہانی ختم ہو گئی چیپٹر ہو گیا کلوز آپ پرس کریں اگلے سال کہیں جی مجھے اب رینیو نہیں کروانی تو چیپٹر ختم ہو گیا لیکن وہ لائف انشورنس یا وہ جو ایڈوکیشن اور شادی انشورنس وغیرہ ہیں اس میں کیا ہے اس میں کوئی ڈیمیج میمیج کی کہانی نہیں ہے وہ لمصم آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اور وہ کچھ آپ کسطوں میں کچھ پیسے دیتے ہیں وہ لمصم آپ کو ایک کماؤنٹ دیں گے مچورٹی کے وقت یہ دو طرح کی انشورنس ہیں جو پہلی قسم ہے جو ڈیمیجز کے اگینسٹ ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو جائز ہے ساری مشکل کھڑی ہوتی ہے اس دوسری والی کے اندر آپ کو مثلا پندرہ لاکھ زیادہ دے رہے ہیں تو یہ پندرہ لاکھ زیادہ ہم لے سکتے ہیں ویسے تو آگا سیستانی نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اس کو نہیں لے سکتے لیکن اس کا طریقہ صحیح کرنے کا وہ یہ ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے ایک آدم مثال دوں تو آپ کے لیے سمجھ میں آجائے تو پھر اس کو ہم وہاں پر جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ آگا خوی وغیرہ کی توضیح دیکھیں تو وہاں پر ظاہرہاں یہ پیچھے کے جو بینگنگ وغیرہ کی مسائل ہیں اس میں یہ شاید مثالیں آپ کو مل جائیں دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے آپ کسی کو جو معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کرزے کا کر رہے ہیں اور کرزے کے معاملے میں ایک شرط رکھ رہے ہیں درست اصل معاملہ کسی کا ہے لون ایگریمنٹ کرزے کا اس معاملے کے اندر آپ نے کوئی شرط رکھی ہے مثلا فرض کریں میں اور آپ مل کر ایک معاملہ کرتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو ایک لاکھ روپیا کرزہ لیتا ہوں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ سے ایک لاکھ روپیا کرزہ لیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں یار میں شرط یہ ہے کہ یہ میں کرزہ تمہیں ایک لاکھ دیتا ہوں بشرت ہے ان کے تم میرے پانچ جوڑے سی دھوگے فری میں کرزے کے ایگریمنٹ میں آپ نے شرط ڈالیا ہے یہ جائز نہیں ہے بعض فوقہ نے اس کو صحیح کرنے کے لیے کہا کہ آپ تھوڑی سی شکل بجھنے اس کی بجائے اس کی کہ کرزے کے اندر آپ شرط کریں کپڑے سینے کی آپ کپڑے سینے کا ایگریمنٹ کریں اور اس میں کرزے کی شرط ڈال دیں تو یہ صحیح ہو جائے گا آپ کپڑے سینے کا ایگریمنٹ کریں اجارہ کپڑے کو عام طور پر کپڑے کی سلائی کو اجارے کے باب میں لے کے آپ اجرت پر سلا رہے ہیں نا اس کے کپڑے تو یہ اجرت ہوتی ہے اس کی اجارے کے چپٹر میں لے کر گئے تو آپ کہیں اجارے کے اندر شرط تے کرز کر دیں آپ تو آپ کو کرز ہی چاہیے تھا نا وہ کرز آپ کو مل گیا اور اس کرز کے اوپر مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے وہ میں اجرت کے طور پر اس کو دے دوں گا سامنے والا مجھے دے دے گا آپ کا کام بھی ہو گیا بقول معروف کے سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹی کہ آپ کو کرزہ مل گیا مجھے اس پہ جو پیسے چاہیے تھے وہ اجرت کے طور پر مل گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب ایک سوٹ کی اجرت پچاس روپے تھی میں نے اس سے پانچ ہزار روپے لے لی لاکھ روپے پہ بیس ہزار چاہیے تھے چار سوٹ کے میں نے بیس ہزار اسے لے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہانی ختم ہو گئے بیس ہزار میری جیب میں آ گیا لاکھ آپ کی جیب میں چلا گیا میں نے کرزہ دینا چاہ رہا تھا بیس ہزار کمانا چاہ رہا تھا بیس ہزار میں نے کما لیے عجرت سے اور کرزہ فریمیں دے دی آپ کو دون اکرام ہو گیا یہی کام آغسیستانی نے یہاں میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہی جواب کیے کہ اس معاملے کے ذم میں شرط کر رہے ہیں آپ کہ معاملہ جو کر رہے ہیں آپ بیمے کا وہ اس بیس پہ نہ کریں کہ میں آپ کو پانچ لاکھ دوں گا تو آپ مجھے پچیس لاکھ دیں گے یہ سود بن جائے گا آپ جو معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر زیادتی کی شرط کر دیں جو زیادتی آپ لینا چاہتے ہیں تو یہی آپ کا جو معاملہ ہے بیمے کا یعنی بیمہ ایک معاملہ ہے کہ اس کے اندر آپ مثلا کرز کی شرط کر دیں جو بھی بلاخر آپ کو لیندین کر دیں اس کی آپ شرط کر دیں تو وہ مسئلہ آپ کا اس طریقے سے صحیح ہو جائے گا ایک تو طریقہ یہ ہے اس انشورنس کو صحیح کرنے کا لہذا نتیجتاً آپ جو بھی پیسہ دیں گے وہ اس کا مالک بن جائے گا آخر میں وہ جو آپ کو پیسہ دیں گے آپ اس کے مالک بن جائیں گے دونوں کی مشکل حل ہو جائے گی اس کا بھی مسئلہ حل آپ کا بھی مسئلہ حل ایک طریقہ تو یہ دوسرا طریقہ جو باز فقہ نے بیان کیا یا باز علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اس کو بھی ہم بینکنگ کے ہی طریقے سے حل کریں تو ساری بینکنگ والی کہانی جو ہے آپ کے انشورنس کمپنی آپ کی کون سی ہے حکومتی ہے پرائیویٹ ہے سٹیٹ لائف مثلا فرض کریں حکومتی ادارہ ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہے حکومت کی ہے ای ای فیو مثلا فرض کریں پرائیویٹ کمپنی اگر آپ حکومت سے لے رہے ہیں تو جو آپ کو ملے وہ مجھول مال کی نیت سے آپ لے لیں اور جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ اس کو تحفے کے طور پر دے دیں بالاخر جس نیت سے بھی دے دیں وہ آپ کی مردی ہے سود کی نیت کے علاوہ اور آخر میں جو وہ لے آپ اس کو مجھول مال کی نیت سے لے لیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انتہ اگر گورنمنٹ کا ہوگا تو وہ عادہ آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا پرائیویٹ ہے تو پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہی ساری باتیں جو بینکنگ میں اب تک ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری باتیں انشورنس میں بھی آ جائیں گی اور انشورنس کو بھی ہم اسی راستے سے جس راستے سے ہم نے بینکنگ کو صحیح کیا ہے انشورنس کو بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں تو انشورنس کا مسئلہ بھی آ گیا اور تو کل خاص مسئلہ مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا اور وقت بھی کافی ہو گیا تھک بھی کافی کافی گئے ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے سنگین اور سپیل قسم کے مسئلے ہیں لیکن بارحال جو ہیں وہ تو ہیں یہ جب بھی آپ سنیں گے دو دو چار چار کر کے بھی سنیں گے تو رہیں گے تو ایسی جو بم ہے وہ تو بم ہی ہے نا وہ ہلکا تو نہیں ہو سکتا تو جتنا کر سکتا تھا ہلکا وہ میں نے کر دیا بارحال لیکن یہ ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں بس ایک چیز رہ دی ہے جس کی لیے اب مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے ہفتے شاید ایک کلاس شاید اور ہو یا اس سے اگلے ہفتے اب جو بھی موقع ہوگا کیونکہ ایک درس مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ٹکڑاؤ نہ ہو رہا ہو وہ ہے اسلامی بینکنگ کا مسائل کہ اس کو ہم کس انداز سے اور کس انگل سے دیکھتے ہیں وہ آیا واقعا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اور صحیح کیا جا سکتے نہیں کیا جا سکتا یا صرف جس طرح پہلے بھی ایک چلا تھا پی ایل ایسا کاؤں تو نام بدلنے سے تو چیز نہیں بدل جاتی گدے کے اوپر آپ شیر کا ٹیک لگاتے تو شیر تو نہیں بن جاگا گدہ تو گدہ ہی دے گا اور شیر کے اوپر آپ گدے کا ٹیک لگا کر آپ جا کے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیں تو وہ پھر آپ کو بتایا گا کہ کیا کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ تو وہ گدہ بنے گا نہیں تو اسی طریقے سے آپ پی ایل ایس کا نام دینے سے سود تو حلال نہیں ہو جائے گا تو اس اعتبار سے پھر دیکھا جائے کہ اسلامی بینکنگ کے ساتھ تک ہماری مشکل کشاہ ہے اور ہماری مشکلات کو حل کرتی ہے آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارات جو یہ محمد وعالی محمد کا واسطہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم تیرے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے بحقے محمد وعالی محمد تمام مومن و مومنات جہاں کئی بھی موجود ہوں پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرما بحقے محمد وعالی محمد جہاں کئی بھی مومن و مومنات موجود ہیں بیمار ہیں خاص طور پر بیمار آج کوئی نہیں اس میں آج کوئی بیمار نہیں الحمدللہ تو جو مومن و مومنات بیمار ہیں پروردگارات جو محمد وعالی محمد کا واسطہ تمام بیمارات کو صحت کاملہ اور آجلاتہ فرما پروردگارات جو محمد وعالی محمد کا واسطہ حوضات علمی اور منازل نظام کی حفاظت فرما بحق محمد و عالی محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجودوں خاص طور پر حاضرین امحفل سب کی دینوں دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما جو بے اولاد ان کو اولاد سالح سوی عنایت فرما جو صاحبان اولاد ان کے اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات قرار دے پروردگارہ بحق محمد و عالی محمد جو فرزند نرینہ کے مطمئنی ہیں ان کو فرزند نرینہ عطا فرما بحق محمد و عالی محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہے ہوں اور مظالم سے نجات کے لئے اگر جو بھی دشمنان دین و اسلام ہیں قابل ہدایت نہ ہوں تو ان کو نیست و نابود فرما دے اگر قابل ہدایت ہوں تو ہدایت کے اصباب جلل جلل مہیا فرما جہاں کئی بھی مومن و مومنات موجود ہیں خاص طور پر پاکستان کی مومن و مومنات ان کی جانمال عزت آبوں کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے آوان و ارنسال میں سے قرار دے ربنا تقبل منہ اِنَّا قَنْ تَصْمِيُ الدُّعَا بِرَحْمَتِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا عَبَا عَبْدِ اللَّهِ